ہریانہ کی رہتک جلے سے ایک دلدہلہ دینے والی خبر سامی آئی ہے یہاں ہی کلیوگی پتا نے اپنے سات سال کے لادلے بیٹے کو نہر میں ڈوبو کر مار ڈالا سننے ڈھلو نامک ویکتی نے شکایت دی تھی کہ اس کا بڑا بیٹا دیپانشو شام سلہ پتا ہے وہیں اس کی پتنی نے پولیس سے شکایت کی کہ اسے اپنے پتی پر شک ہے پولیس نے سننے کو حراست ملے کر پوستاش کی تو اس نے اپنا ظلم قبول کر لیا اس نے بتایا کہ اس نے ہی اپنے بیٹے کی ہتھیا کرنے کے بعد اسے نہر میں ڈوبو دیا ہے پولیس نے آروپی کو کوٹ میں پیش کر ایک دن کی ریمانڈ لے لی ہے دراصل چھے اگس کو بوہر گاؤں نیواسی سننل نے شکایت دی تھی کہ وہیں دودھ ویکریتا کے طور پر کام کرتا ہے اس کے دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے دیپانشو کی عمر نو سال اور چھوٹے بیٹے میانک کی عمر چار سال ہے پانچ اگس کے رات قریب آٹھ بجے دیپانشو گھر سے گائب ہو گیا اس کی چپل نہر کے پول پر ملی ہے کسی نے اس کا اپہرن کر لیا ہے شکایت کے آدھار پر پولیس نے اگیاد کے خلاف اپہرن کا ماملہ درس کیا اور جان شروع کی پولیس نے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے چیک کیے وہیں سنل کی پتنی نے بھی بیٹے کو گائب کرنے کا شک پتی پر جتایا جس کے بعد پولیس نے شک کی آدھار پر سنل کو اٹھا لیا پولیس پوستاش میں آروپی سنل ارف دھیلوں نے بتایا کہ وہیں اپنے بڑے بیٹے دیپانشو اور پتنی چھوٹے بیٹے مینک سے زیادہ پیار کرتی تھی پتنی نے لڑائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ چھوٹے بیٹے کی طرف بھی دھیان دیا کرو سارا پیار بڑے بیٹے کو ہی کرتے ہو تب ہی اس نے تیہ کر لیا تھا کہ وہیں جھگڑے کی جڑ کو ہی ختم کر دے گا وہیں بیٹے کو بائیک پر بیٹھا کر جوہر لال نہروں کینال کے شمشان گھاٹ کے نزدیک والے پول پر لے گیا وہاں بیٹے سے کہا کہ دونوں نہر میں نھائیں گے جس کے بعد اس نے بیٹے کو پانے کی اندر ڈوبو دیا اور تب تک دبائی رکھا جب تک اس نے جھٹ پٹانا بند نہیں کر دیا آروپی نے آگے بتائی کہ اس کے بعد نہر کی اندر گہرائی میں بیٹے کو دھکیل کر وہیں واپس گھار آ گیا جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے پیچھے بیٹا دیپانشو بھی بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور ساتھ ہی بائیک کے دونوں طرف دودھ کے ڈرم تھے اسی کیمرے کی آگے فٹیز دیکھی گئی تو کچھ دیر بعد سنیل واپس آتے ہوئے دکھائے دیا لیکن وہیں اکیلہ تھا بیٹا ساتھ میں نہیں تھا پتیویا پتنی کے بیچ آپ سے بیواد کے چلتے پتا نے ہی بیٹے دیپانشو کی نہر میں ڈوبو کر ہتیہ کر دی پولس نے آروپی کو ایک دن کے ریمانڈ پر لیا ہے تاکہ پوختہ سبوت جھٹائے جا سکے لکشمی ملٹی سپیشلیٹی ہاؤسپیٹل چوبیس گھنٹ ایمرجنسی کی سویدھا کمپلیٹ ہیلتھ چیکپ کی سویدھا ڈائیلیسز آلٹرساؤن ایون دوروین دوارہ سبھی پرکار کے چھوٹے بڑے آپریشن گردہ روک ہردیہ روک کا وشیشگی ڈاکٹرز دوارہ ایلاج کیا جاتا ہے ہمارا پتہ ہے گنگا نگر بلند شہر